حَذَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِقَلِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا دو سو چراسی ٹو ایٹی فور آیت میں دو سو چراسی یہ کتابوں کے اندر نہیں ہے کتابوں کے اندر دو سو پچاسے شروع رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِاللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لِللَّهِ اللَّهِ کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِنْ تُبْدُو وَإِنْ اور اگر تُبْدُو تم ظاہر کرو وَدَا يَبْدُو ظاہر ہونا عَبْدَا يَبْدِ ظاہر کرنا تُبْدُو تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَا جُو فِي أَنفُسِكُمْ تمہارے دلوں میں ہے انفس جمع نفس کی اور نفس مراد یعنی دل جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو اَوْ تُخْفُوهُ یا اس کو چھپاؤ اس کو خفیہ رکھو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ يُحَاسِبْ کسے ہے؟ حساب سے اللہ تم سے حساب لے گا بِهِ اللَّهِ اس کا اللہ تعالیٰ تمہارا اس سے حساب لے گا فَيَغْفِرُوا پَسْ بَخْش دے گا بَخْشِسْكَرْ دے گا لِمَنْ يَشَا جِسْكِ چَاہِ وَيُعَذِّبُوا اور عذاب دے گا مَنْ يَشَا جِسْكُوْ چَاہِ وَاللَّهُ 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 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیل پر قادر ہے فَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیل پر قدیر پوری طرح قدرت رکھتا ہے آمن الرسول ایمان لائے اللہ کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اس کے اوپر اس کے ساتھ ایمان لائے انزلہ جو نازل کیا گیا اِلَے ہی آپ کی طرف جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ اس پر ایمان لائے مِن ربِّهِ ان کے رب کی طرف سے وَالْمُؤْمِنُون اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں کُلُّن سبھی کُلُّن سبھی آمَنَا بِاللَّهِ ایمان لائے اللہ پر وَمَلَائِقَتِهِ اُس کے فشتوں پر وَقُوتُبِهِ اُس کی کتابوں پر وَرُسُولِ اُس کے رسولوں پر لَا نُفَرِّقُ کہتے ہیں کہ لَا نُفَرِّقُ نہیں ہم فرق کرتے سبھی کیا کہتے ہیں کہ لَا نَهِ نُفَرِّقُ ہم فرق کرتے بَيْنَ آَحَدٍ کسی کے درمیان بھی وَقَالُوا 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 وَقَ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اس جملے کے اندر ہمیں کیا ملا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے لے ہونے کا معنی کہ اللہ کی ملکیت ہے ہر چیز پر کائنات کی ہر چیز آسمان کی ہو زمین کی ہو ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ کی ملکیت میں ہے اور صرف اللہ کی ملکیت میں ہے کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہے ہمیں صرف کا معنی کہاں سے ملا کوئی صرف کا لفظ آپ نے ملا ہے یہاں پر نظر آرہا ہے یہاں پر جو جملے کی ترقیب ہے گریمر کے اعتبار سے جملے کی ترتیب الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اس میں خاص ہونے کا معنی ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے للہ ہی کے لفظ اصل میں باد مینا چاہیے للہ ہی کے لفظ جو ہے اصل میں باد مینا چاہیے لیکن اس کو پہلے لانے کا مقصد کیا ہے خاص کر دینا کہ خاص اللہ کے لیے ہے صرف اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور بھی میں ہے کسی اور کا نہیں ہے ہم تو کہتے کہ اوروں کیوں بھی ہیں یہ گھر میرا ہے یہ گاڑی میری ہے یہ چیز میری ہے فیکٹری میری ہے بادشاہ وزیران کہتا ہے کہ ملک میرا ہے تو پھر یہ کیا ہے اللہ ماتا ہے کہ میرا ہے میں مالک ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں پھر کون مالک ہے حقیقی مالک اللہ ہے ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے ہماری جو ملکیتیں ہماری جو ملکیت میں ہیں کچھ وہ حقیقت نہیں ہے وہ کیا ہے مجازی ہے مجازی کے معنی غیر حقیقی کہ صرف نام کا اس کے نام کے غیر حقیقی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اگرچہ آپ کا ہے لیکن اس گھر کو آگ لگا کے جلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو آگ لگا کے جلا دو آپ کو میرا ہے میں اس کو جلاؤں کو جو بھی کروں کیا اجازت ہے نہیں ہے مال آپ نے کمایا ہے لیکن اس مال کو آپ جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتے کیسے استعمال کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے جیسے اللہ نے اجازت دی ہے اس کے بغیر استعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا پکڑ ہوگی سمجھے نا اگرچہ مال آپ نے کمایا ہے لیکن دینے والا اللہ ہے اللہ کی ملکیت ہے اس لیے آج کسی کے پاس کچھ بھی ہے حقیقی مالک وہ نہیں بلکہ حقیقی مالک مالک اس کا اللہ ہی ہے اس لیے فمایا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اب یہ تو ہم ان کی بات کر رہے تھے کہ جن کے پاس کچھ ہے آپ کا مکان ہے آپ کی گاڑی ہے آپ کے کوئی فرکری ہے آپ کے کوئی دکار ہے جن کے پاس کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک قبر میں پڑا ہوا ہے ہاں اس کا کوئی مکان ہے اس کی کوئی پرابرٹی ہے کوئی ہے اس کی چیز کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے کچھ ہر چیز ختم ہو چکی کٹ چکی وہ وارث رے چکے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير خجور کی گھٹلی کو پر چھلکا بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد اس آیت میں ہمیں سے سبق ملا وہ کیا ہے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی معنی میں آج بھی اللہ ہے ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ تک اللہ ہے اگر ہمارے پاس کچھ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے تو آمانت ہے اور ہم کو کل اس کا حساب دینا ہے اس میں بددیانتی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف اس کا استعمال کرتے ہیں تو کل اس کی اس کا حساب ہوگا اس کی پکڑ ہوگی اس لیے حقیقی مالک اللہ ہے حقیقی مالک اگر اللہ ہے اگلا سوال یہ ہے تو پھر اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مانگے تو پھر کیا ہوگا ظلم ہوگا ظلم مجھے پتا ہے کہ ایک گاڑی آپ کی ہے پتا ہے مجھ کو اور آپ پاس کھڑے ہیں میں پھر بھی آپ سے ہٹ کر آپ کو چھوڑ کر دوسرے سے کہتا ہوں بھی یہ گاڑی مجھے دے دو آپ کیا کریں گے خوش ہوں گے نراض ہوں گے آگر مجھے پتا نہیں تو آپ بتاتے بھی کہ یہ تو گاڑی ملی ہے اس کی تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ گاڑی آپ کی ہے اس کی نہیں ہے جس سے مانگ رہا ہوں پھر بھی جان بوجھ کر آپ کھڑے ہیں سامنے سن رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کر دوسرے سے کہتا ہوں بھی گاڑی مجھ کو دے دو آپ جو ہے صرف نراض ہی ہوں گے بلکہ آپ مکرے سے وڑھ کر کچھ کریں کہ تو میری توہین کرنا چاہتے ہو حالانکہ گاڑی کے مالک آپ حقیقی نہیں ہیں مجازی مالک ہیں اس کے باوجود بھی آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیز کسی اور سے مانگی جائے تو ہم بھی جب اللہ سے ہٹ کر اللہ کی چیزوں کو اللہ کی ملکیت کو اس کی چیزوں کو کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا اللہ بھی اس کو کیا کہتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم اسی لئے ہے کہ اللہ کی چیز کو تم اور سے مانگتے ہو بھی ہمارے جیسا انسان جو ہے برداشت نہیں کرتا کہ اس کی چیز کسی اور سے مانگی جائے رب العالمین جہانوں کا رب اس کی چیز کو آپ اس کے بندوں سے مانگو یعنی اگر آپ تھوڑا سا قریب مانا اگر چاہتے ویسے تو حقیقت نہیں ہے بہت دور کا معاملہ ہے لیکن صرف مانے کو قریب کرنے کے لئے میں نے تو مثال دیئے ہے کہ آپ کی گاڑی ہے آپ سے بجائے آپ کے کسی دوست سے مانگنی آپ کو غصہ آئے گا پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا اگر اس سے بھی بڑھ کر گاڑی آپ کی ہے مالک آپ ہیں اور آپ سے مانگنے کے بجائے آپ کے نوکر کو کہوں بھئی یہ گاڑی آپ کی ہے میں آپ سے لینا چاہتا ہوں آپ کھڑے سن رہے ہیں آپ کے نوکر سے مانگوں ہاں پھر کیا ہوگا پھر میرا خیال ہے کہ شاید آپ جوتہ اتار لیں کہ بھی اس حد تک میری توہین کہ میری چیز میری نوکر سے مانگتے ہو اب نوکر بھی انسان ہے آپ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز برداشت نہیں کر رہے جہانوں کے رب کی چیز اس کے بندے سے مانگیں یہ ہے شرک یہ ہے شرک اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت بھی اختیارات بھی صرف بات ملکیت کے نہیں ہو رہی اختیارات بھی ہر چیز کا اختیار بھی اللہ کا ہے کسی کو بخشنا کسی کو عذاب دینا کسی کو اسی آگے جو آیت کے آگے کیا ہے کہ جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے عذاب دے اختیارات بھی سارے اللہ کے ہیں اب اللہ کے اختیارات کو کسی اور کے حوالے کر دے کہ فلا ہمیں بچا لے گا چھوڑا لے گا فلا جنت کو لے جائے گا ہاں وہ جنت کا ٹھیک دار ہے وہ جنت کا مالک ہے یہ بھائیو اللہ کے ساتھ شرک وہ جرم کے جو ناقابل معافی ہے تو مات اللہ تعالی اللہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور پھر ہمیں یہ بھی معنی ملا کہ کائنات کی ہر چیز اتنے بڑے خزانے یہ سارا کچھ اگر اللہ کا ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ مالک ہے اس کے پاس ہے کمی نہیں ہے اور وہ دیتا بھی ہے آفر کرتا ہے پیش کش کرتا ہے دینے کی اور اس کو کروکنے والا بھی نہیں ہے ہمارا کیا حل ہوتا ہے بعض اوقات تو جو آپ چیز مانگ رہے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں میری ہی نہیں آپ کو دے نہیں سکتا میرے پاس نہیں ہے وہ چیز کہاں سے دوں گا بعض اوقات چیز تو میرے پاس ہے لیکن دیتے ہوئے سوچوں گا کہ آپ کو دے دی تو میرے پاس کیا رہے گا مجھے خود ضرورت پڑ جائے گی سمجھے نا مجھے یہ بھی فکر ہوگی کہ آپ کو یہ چیز دے دی گاڑی حفرد کرو آپ کو دے دی میں کیا کروں گا مجھے خود ضرورت ہے اس کی اس کی آپ کو نہیں دوں گا اب بعض اوقات چیز بھی میری ہے اور دینا بھی چاہتا ہوں لیکن اختیار نہیں دینے کا اختیار نہیں دینے کا بادشاہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے کیا خیال ہے کہ بادشاہ کو اجازت ہے کہ جہاں سے چاہے وزیراعظم صدر کو اجازت ہے کہ جہاں سے چاہے کسی کو پرات دے دے بھی یہ پرات آپ کا ہے نہیں اس کو پہلے پارلیمنٹ سے اس طرح کے منظوری لینے پڑے گی سارے اس طرح کے کارون پاس کرنا پڑے گے کہ ہم نے کسی کو پلاتنے کرنے ہی کسی کو کیا دینا ہے اس کے بیاد نہیں دے گا اگر دے گا تو کار اس کو پکڑ لے گئے بھی تم نے کیوں دیا تھا کہاں سے دیا تھا تمہارے گھر کیا ہے یہ سمجھے نا ہوتا ہے نا آج وہ کیس چل رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے کیس چل رہے ہیں ان پر کیوں کیس چل رہے ہیں بھئی وہ چیز کہاں سے کس کو دی کہ کدھر سے کہاں گئی اس کا معنی کیا ہے کہ چیز بھی پاس ہے دینا بھی چاہتا ہے لیکن دینے کے اختیار نہیں ہے لیکن یہاں پر کون ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس کی ہر چیز پر ملکیت ہے اتنی ملکیت اتنی اس کے خزانے وسیع ہیں جس طرح طرف آتا ہے خود حدیث قدسی میں کہ اگر پوری روح زمین کے جن انسان سارے کٹھے ہو جائیں اور ہر انسان ہر شخص جو اس کی حاجت ضرورت ہے اللہ سے مانگے اللہ ہر ایک کو اس کی حاجت پوری کر دے اس کی ضرورت دے دے اور اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمینی پیدا ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہو جاتا ہے یہ وہ اللہ کی رات جس کے خزانے ہیں اور خود آفر کرتا ہے پیش کش کرتا ہے کہ جس کو لینا ہے مانگے دیتا ہوں اور اس کو کوئی روکنے والا پوچھنے والا بھی نہیں کہ تُو نے اتنا کسی کو کیوں دیا بعض وقت آپ دیکھتے ہیں بیچارے بدو قسم کا ہوتا ہے پاغل قسم کا اس کو کوئی اکرمت بھی نہیں ہوتی اور مال اتنا ہوتا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تو اللہ سے پوچھنے والا ہے کہ اس بدو کے تُو نے اس نے کیوں دے دیا اس بے وقوف کے اتنا مال کیوں دے دیا اس کے مقابل میں بڑا ڈگری ہولڈر بڑا چلاک بڑا ہشار بڑا ذہین لیکن بھوکا مر رہا ہے اللہ سے پوچھنے والا ہے کہ اس نے اتنی ڈگنے لے لی ہے اتنا پڑھ لگ گیا ہے اتنا چلاکہ اس کو کم کم کھانے مل جائے یہ اللہ کا اختیار سمجھے نا اس لیے یہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے کوئی مخلوق ہے کوئی چیز ہے کوئی اختیار ہے وہ سارا اللہ کا ہے اگر اللہ کا ہے مانگنا چاہیے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو وَإِن اور اگر تُبْدُوا تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے اَوْ تُخْفُوْهُ یا اس کو چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا ہم بھی آیت پڑھتے ہیں سنتے رہتے ہیں کئی بار سنی پڑھی ہوگی شاید ترجمہ سمجھ نہیں آتا تو علاق بات ہے والاقر ترجمہ بھی آتا ہوتا ہے لیکن کبھی اس آیت پر غوری نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا عظیم معنی ہے کتنی خطرناک بات ہے اللہ کیا آپ ماتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو بات ہے بات کر دی کو عمل ہے کر کے دکھا دیا یا اس کو دل میں چھپائے رکھو کسی کو پتا نہ چلے اس کا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کا تم سے حساب لے لے گا یعنی معاملہ کیا ہے کہ دل کی باتوں کا دل کے معاملات کا بھی حساب ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام نے بھی اسی آیت کو پڑھا لیکن ان کے پڑھنے کا انداز کیا تھا تفسیروں کو اٹھا کر دیکھئے مفسرین یہاں پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے اس آیت کو پڑھا صحابہ نے اس آیت کو جب پڑھا تو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گٹنوں کے بل گر پڑے اس قدر ان کے اوپر اس آیت کی حیبت اس قدر ان کو ڈر کہ گٹنوں کے بل گر پڑے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہنے لگے کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کو حکم دیا ہم نے نماز پڑھ لی روزے رکھنے کا حکم دیا ہم نے روزے رکھ لئے زکاة کا حکم دیا ہم نے زکاة دے دی جہاد کا حکم دیا ہم نے جہاد کر لیا اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا شپاؤ میں اس کا تم سے حساب لوں گا یہ دلوں کی باتیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کیا خیال ہے کنٹرول میں کتنی خیالات کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے دل میں آنا لیکن آ جاتی ہیں دل میں خیالات آ جاتی ہیں حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت ایسی ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ ہم یہ تو گوارہ کر لیں کہ ہمیں کچھنجروں سے تلواروں سے کار دے لیکن یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس بات کو زبان پر لے آئے ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو دل میں بات تو آ جانا یہ انسان کے بعض وقت اختیار میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں تمہارا اس پر حساب لوں گا تو یہ کیسے ہوگا یہ کیسے چیز ہے تو اللہ کے نبیہ صلاح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہی بات کرنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے کی تھی کہ سمیعنا وعصینا کہ سنا اور نافرمانی کی بلکہ کہو سمیعنا وعطعنا کہ اللہ تیرا حکم سنا تیری بات سنی اور اطاعت کی اللہ کے بات کو اللہ کے حکم کو قبور کرو اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو کیا چیز تمہارے اختیار میں ہے کیا چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو نمکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی چیزوں کا حساب لے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں تو تم یہ کہنا چاہیے کہ سمیعنا وعطعنا کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی تو صحابہ اکرام واقعی مطمئن ہو گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ اس بات پر مطمئن ہو گئے اللہ کے اس حکم کو قبور کر لیا تسلیم کر لیا اللہ نے بھی پھر آگے آیت نادل کر دی آخری آیت کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کسی جان کو صرف اتنی اس کی طاقت کے مطابق حکم دیتا ہے ایک چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس پر تمہاری پوچھ کشنی کرے گا کہ تمہیں یہ کیوں کیا اس لیے اللہ کے نبیات صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت سے جو چیزیں معاف کی ہیں وہ کیا ہیں الخطأ والنسیان وما حدثت بہی ان انفسوہا اور ایک دوسری بیعت کے اندر وہ مستقری ہوئا لے کہ جو انسان غلطی سے کر بیٹھتا ہے بھول کر کر بیٹھتا ہے پتہ نہیں ہے یا علم نہیں ہے یا بھول کر کر بیٹھا یا جس چیز پر مجبور ہو گیا مجبور کر دیا گئی کہ کام کرو اور جو ان کے دل کی باتیں ہیں ان کے دل کے خیالات ہیں اللہ ان پر اس پر پکڑ نہیں کرتا اللہ ان پر اس کی پکڑ نہیں کرتا لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کیا دل کی ساری باتوں پر پکڑ نہیں ہے یہ دل کے سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی نیکی برائی نہیں ہے حقیقت میں یہ چیز نہیں ہے قرآن و حدیث کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض دل کے معاملات ایسے ہیں جن کی پکڑ نہیں ہے اور بعض ایسے ہیں جن پر بقیدہ اس کا عجر بھی ہے اگر نیک کام ہے نیک چیز ہے اور اگر بری چیز ہے تو اس کا گناہ بھی ہے اس پر پکڑ بھی ہے اللہ تعالی نے قسموں کا ذکر کیا قسم کا تو کیا فرمایا اللہ تعالی تمہاری جو بے مقصد قسم ہوتی ہیں ایسے واللہ واللہ کہتے رہے اللہ تعالی تمہاری اس پر پکڑ نہیں کرتا لیکن تمہاری ان قسموں پر پکڑ کرتا ہے جو تم نے دل سے جان بھوچ کر کہیں اب اس کا تعلق کس سے ہے دل سے دل سے جان بھوچ کر قسم کھائیں اللہ تعالی نے اس پر تمہاری پکڑ کرے گا اس کے معلوم کیا ہوا کہ دل کے معاملات بعض ایسے ہیں جس پر عجر بھی ملتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک حدیث سناتے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا چار طرح کے لوگوں کے لئے ہیں دنیا چار طرح کے لوگوں کے لئے ہیں ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اور مال کے ساتھ اللہ نے اس کو علم بھی تقوی نیکی بھی دیا ہے تو اللہ کی اس مال کو اس علم کے مطابق تقوی نیکی پر چلتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نیکی کے رستوں پر خرچ کرتا ہے آپ نے کیا فرمایا حَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ یہ سب سے آلہ درجوں پر ہے اور دوسرے وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے تقوی نیکی ایمان ہے لیکن مال نہیں ہے مال نہیں ہے اس کی تمنہ کیا ہے تمنہ دل کی دل کی تمنہ ہے نا تمنہ اس کی کیا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی پہلے آج میں جیسا مال ہوتا ہے میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا آپ نے کیا فرمایا فَهُمَا بِنِيَتِهِمَا فِي الْعَجْرِ سَوَا کہ یہ پہلا اور دوسرہ آدمی اپنی نیت سے عجر میں برابر ہے اپنی نیت سے عجر میں برابر ہے پہلا خرچ کر رہا ہے دوسرے کے پاس ہی نہیں جو خرچ کرے لیکن صرف نیت سے پہلے آدمی کے برابر ہے تو نیت کہاں پر ہوتی ہے دل میں اس کا معنی ہے کہ دل کے ارادے سے ہی وہ پہلے آدمی کے ساتھ جا ملا اس کا عجر مل گیا اس کو تیسے آدمی کون ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے مال ہے اس کے پاس لیکن کوئی عقل کوئی دین کوئی ایمان کوئی چیز نہیں ہے بے ایمان ہے اللہ کے دیئے مال کو بے ایمانی بدکاری بدماشی پر اڑا رہا ہے آپ نے کیا فرمایا کہ یہ سب سے گھٹیا آدمی سب سے بیکار آدمی ہے اب چوتھا آدمی کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی عقل علم دین ہے تمنہ کیا اس کی دل کی تمنہ تمنہ کیا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی تیسے آدمی جیسا مال ہوتا ہے میں بھی اسی طرح بدماشی کرتا ہوں اب یہ اس کو بدماشی کرنے کا موقع تو نہیں مل رہا نہ کر رہا ہے کیونکہ مال نہیں ہے لیکن اپنی اس نیت کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا فَهُمَا بِنِيَّتِهِمَا فِي الْوِزْرِ سَوَا تیسرا چوتھا آدمی اپنی نیت کی وجہ سے گناہ میں برابر ہیں تیسے آدمی بدماشی کر رہا ہے مزے لے رہا ہے چوتھا آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں جو مزے لے لیکن صرف نیت کی وجہ سے تیسے آدمی کے ساتھ گناہ میں برابر ہیں تو معلوم ہوا کہ دل کے معاملات بات ایسے ہیں کہ جس میں نیکی بھی ہے برائی بھی ہے اسی طرح دوسری عدید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے وہ آپ کے دائم آئے بیٹھے تھے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی نیکی لکھ دو اس کی ایک نیکی لکھ دو صرف ارادہ کرنے سے ہی اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کر جس قدر انسان کا نیکی کرنے کا انداز ہے جو اس کا طریقہ ہے جس طریقے سے اس نے خالص مخلص ہو کر کی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ بڑھا کر لکھتا ہے اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو ٹھہر جو رک جو نہیں نکھنا کچھ ابھی ابھی نکھنا نہیں کچھ لیکن جب برائی کر لیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہ اس کی ایک برائی لکھ دو اب یہاں پر بھی دل کے معاملات ہیں تو معلوم ہوا کہ دل کے معاملات ہی ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو بہت وقت بڑی نیکیہ مل جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ گناہوں کا مرتبہ ہوتا ہے اور بھائیوں ظاہری عامال بہت اہم ہیں لیکن اصل سب سے بنیادی چیز دل ہے دل کی نیت اس کے اندر اخلاص اللہ کے لئے خالف مخلص ہونا ہے ابوکر صدیق عدی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو اتنا بڑا مقام مل گیا اتنی نیکیہ کما گئے ان کے پاس کچھ زیادہ ٹائم تھا چوبیس گھنٹے سے ان کے پاس بھی ہی ٹائم تو جو ہمارے پاس ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں ان کی زندگی بہت تھوڑی گودری ہے اللہ کریمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جب سے آپ نے نبوت کے اعلان کیا تیرہ سال مکہ کے اور صرف دس سال مدینہ کے تئیس سال یہ ہیں اور اللہ کریمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سال بعد زندہ رہ فوت ہوں گے پچیس سال صرف ان کی زندگی یعنی اسلام کے اندر صرف ان کے پچیس سال گودری ہیں لیکن بعد وہ بھی صحابہ ہے جن کے اسلام کے اندر ساٹھ ساٹھ سو سو سال گودرے ہیں ان سے کہیں آگے بڑھ گئے ابو بکر کس وجہ سے دل کی وجہ سے دل کے معاملات کی وجہ سے کہنے کا مقصد انسان کو ضرورت ہے اپنے دل کو دیکھنے کی دل کے معاملات کو ہمیشہ چک کر رہے گی تو اللہ فماتا ہے اور جو تمہارے دلوں میں اگر تم اس کو ظاہر کرو ظاہر کرنے کا معنی بات ہے تو زبان پر لے آئے عمل ہے تو کر کے دکھا دیا لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا او تخفوہو یا اس کو دل میں چھپائے رکھو یحاسبکم بھی اللہ اللہ اس پر بھی تمہارا حساب دے گا فیاغفیر لے مئیشہ پس جسے چاہے بخش دے معاف کر دے و یعذیو مئیشہ جسے چاہے عذاب دے اللہ تعالیٰ دل کے معاملات اچھے برے تمہارے ہیں اس پر تمہاری پکڑ کرے گا اور جس کو چاہے عذاب دے معاملات کا حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے بخش دے جس چیز کو چاہے اس کا عذاب دے یا کوئی چیزیں ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخش نہیں ہے ہے نا کوئی اس طرح کی چیزیں ایک آدمی کے دل کے اندر عقیدہ ہے اللہ کے سوا فلا فلا بھی مشکل کشاہ ہے زبان پر اس نے بات نہیں کی اسے مانگ نہیں رہا لیکن دل کے اندر اس کے عقیدہ ہے کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ مشکل دور کرتا ہے لیکن فلا بھی مشکل کشاہ ہے وہ بھی حاجت روا ہے وہ بھی عالم غیب ہے وہ بھی غیب کو جانتا ہے اس طرح کی عقید دل کے اندر تو کیا خیال نہیں قابل معافی ہیں ان کی معافی نہیں ہے تو معاملہ اس سے یہ بھی پتا چلا ہے اس جملے سے کہ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے عذاب دے یہ عام نہیں ہے بلکہ اس میں بغاد ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے اگر شرک کا معاملہ ہے ایسی چیزوں کی معافی نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اوپر کے عمال کا ذکر نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملات کا حساب لے رہا ہے تو پھر اوپر کے معاملات کا اس کا نہیں پوچھے گا کیا اور قرآن کے انداز ہے کہ اس چیز کا بیان ہوتا ہے جو چیز لوگوں کے ذہن سے بالاتر ہو یہ چیز تو ہوئی نہیں سکتی اللہ اس کو بیان کرتا ہے اس کو لاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے جو بڑھ کر ہے وہ دلاغی ہوگا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قدیر پوری طرح قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر جو چاہے کر لیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں مَنَا ایمان لے آئے کون؟ الرسول ورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اُسْفَرْ اُنزِلَ اِلَيْهِ جو اتارا گیا نازل کیا گیا اِلَيْهِ آپ کے طرف مِنْ رَبِّهِ آپ کے رب کی طرف سے مَلْمِنُونَ اور مُومن بھی ایمان لائے اس آیت کا کیا تعلق پیلے آیت کے ساتھ اللہ نے حکم نازل کیا بتایا کہ جو دلوں کے اندر اس کا بھی حساب لوں گا اللہ ہم آتے ہیں کہ اس بات کو ایمان لے آئے اس بات کو مان لیا کس نے؟ اللہ کے نبی نبی اور مومنوں میں اللہ کے نبی بھی اور مومن نبی سبھی اس بات کو بھی اور جو بھی اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی بھی امان لے اور اللہ کے نبی کے پہلے ذکر کیوں کیا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقی معنی میں تاریخی طور پر بھی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے ہر چیز پر عمل کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ کے نبی ہوتے ہیں نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت لمبا لمبا رات کو قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے پونس سوچ جاتے تو لوگ آپ سے کہتے کہ اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے تو اللہ نے پہلے آخری سبھی گناہ مقبخشے ہوئے ماف کی ہوئے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اگر گناہ ماف کر دیئے ہیں تو کیا اللہ کا شکر ادا نہ کرو ہم بعض اوقات کوئی اور چیز ہوتی لوگ کہ چاہتے کہ ہم کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے کہ تم نہ کرو دیکھو میں بھی نہیں کر رہا آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں کر رہا تم نہ کرو تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے تو اللہ نے گناہ سارے بخشے ہوئے ہیں آپ کو تو ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ ڈرنے والا تقوی اختیار کرنے والا ہوں تو کہنے کا مقصد تاریخی طور پر بھی سیرت میں بھی اللہ کے ربی سب سے پہلے اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوتے ہیں وَعَنَا أُولَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں اور دوسری چیز کہ دعوت کے میدان میں اس کی ضرورت بھی ہے کہ نیکی کا تم حکم تو دو لوگوں کو باتیں کرو نیکی کی لیکن خود نہ کرو تو لوگ دیکھتے ہیں بھی یہ باتیں کرتا ہے لیکن خود نہیں کرتا دعوت قبول نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ آمَنَا سب سے پہلے کون کس نے قبول کیا کون ایمان لائے کس نے مانا اللہ کے نبی نے آمَنَا رَسُولُ ایمان لائے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اُنزِلَ الْاِلَيْهِ جو آپ کی طرف ناضل ہوا مر ربی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اللہ کی طرف سے آنے والے وحی اور اس جملے سے ہمیں کیا ملا کہ ہمیں کس پر چلنا ہے کس پر ایمان لانا ہے کس پر عمل کرنا ہے آسمان سے آنے والی وحی پر اپنی باتوں پر نہیں لوگوں کی باتوں پر نہیں ہمیں حکم کیا ہے آسمان سے آنے والی وحی پر چلنا ہے اس پر ایمان لانا ہے تو اللہ کے نبی بھی اس پر ایمان لائے وَالْمُؤْمِنُونَ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں سچے مومن وہ بھی ایمان لائے قُلُنْ سَبِی آمَنَ بِاللَّهِ ایمان لائے اللہ پر وملائی کہتی اس کے فرشتوں پر وکوتبی اس کے کتابوں پر ورسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان کے چار ارکان کا ذکر ہوا ایمان کے کتنے ارکان چار اور ٹوٹر کتنے ہیں چھے باقیوں کا بعد عیتوں میں پانچ بھی کا ذکر آتا ہے اور یوم میں آخر کا اور دوسری الگ سے آیت میں چھٹے کا ذکر آتا ہے تو سب یہ ایمان لائے اللہ پر اللہ پر جب ایمان کی بات آتی ہے تو اس میں کیا کچھ آتا ہے اللہ کے وجود پر ایمان اللہ کی توہید کی تینوں قسموں پر ایمان کہ اللہ ہی حقیقی خالق و مالک رازق ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اللہ کے اچھے اچھے نام و صفات ہیں اس میں وہی یکتہ ہے اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ پر ایمان کے حوالے سے وَمَلَائِكَتِهِ اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی نوری مخلوق ہے اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہیں کتنی بڑی تعداد ہے نبیق ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ آسمان اٹھا پڑا ہے اور آسمان فرشتوں کا بوجھ ہے کہ کیسے بوجھ ہے آسمان کی آواز ہے کون سی آواز کہ جو کسی چار پائی کی آواز ہوتی ہے چار پائی پر کوئی آدمی بیٹھے خصوصاً اگر بھاری جسم کا ہو تو چار پائی سے کیا ہوتا ہے آواز نکلتی ہے اگرچہ وہ آج کل چار پائی لوگے کے آگئے آواز کام بند ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی لکڑی کی ہو تو اس طرح کی ہو تو اسے آواز نکلتی ہے تو آپ پاتے ہیں کہ آسمانوں سے بھی اسی طرح کی آواز ہے کس چیز کی آواز؟ فرشتوں کے بوجھ کی اس قدر فرشتے ہیں دوسری بیعت میں آپ ماتے ہیں کہ چار اگلی کی جگہ بھی آسمانوں پر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی لکہ فرشتہ نہ ہو اس قدر فرشتوں کی تعداد اور کتنے بڑے ہیں؟ ایک ایک فرشتہ جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں آپ ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے اس کی کان کی لو سے یہ ہے کان کی لو یہ نیچے والا حصہ یہاں سے لے کر یہ کندے تک کتنا فاصل ہے آپ کا؟ دو انچ کا دو انچ کا ڈھائی انچ کا ہوگا اتنا سا فاصلہ مارا جو دو ڈھائی انچ کا ہے فرشتے کا کتنا فاصلہ ہے؟ کس کو پتا ہے؟ سات سو سال کا سات سو سال جو آپ فاصلہ تاہ کرنے پر جتنا آپ کو ٹائم میں جتنا فاصلہ تاہ ہو سات سو سال میں اتنا فاصلہ ہے صرف کار کلو سے کندے تک باقی کتنا بڑا ہے؟ وہ آپ اندارہ خود لگا لیں اللہ کے فرشتے طاقت کیا ہے ان کی؟ کہ اکیل جبرائیل پوری بستیاں قوم الود کے اٹھا کر لے گئے آسمانوں پر ملندیوں پر لے گئے وہاں سے پلٹا کے پھینکی یہ ان کی طاقت تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق اللہ کے ان فرشتوں پر ایمان لانا اور کیا ہے؟ وہ کتب ہی اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم پر ان کی حدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تھی الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو بگاڑا قوم ان کو تبدیل کیا وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی حدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اس میں رسول بھیجے جو رسول اپنے اپنے دمانوں میں آ کر ان کو دعوت دیتے رہے تو کتابوں اور رسولوں پر ہم ایک تو اجمالی طور پر ایمان ہے اور دوسرا تفصیل ایمان تفصیل ایمان کس پر ہے قرآن کریم پر کہ قرآن پر اس لحاظ سے بھی ایمان لیں کہ اللہ کی سچی کتاب ہے اس میں جو کچھ ہے برحق ہے اور مزید اس کو پڑھنا اس کو سیکھنا جاننا اس پر عمل کرنا اس کی دعوت دینا لوگوں کو سکھانا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک عام جو دوسرے رسولوں کے ساتھ ایمان وہ آپ پر بھی ہے اس سے آگے مزید آپ کی اطاعت آپ کی تابداری آپ کی سنت کو جاننا جاننا سیکھنا آپ کی دین کے لیے آپ کی کوشش مہنتے ہونا آپ سے محبت عقیدت رکھنا یہ ساری چیزی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ایمان والے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے فرق نہ کرنے کا معنی کہ کسی کو مان لیے کسی کو نہ مانیں یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا عیسانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اگرچہ ان کو بھی رب مانا رسولی مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اس لیے مومن کون ہے جو سارے رسولوں کو مانتا ہے پہلے سے لے کر آخری تک کیونکہ کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ قوم نوحی المرسلین کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا اور نوح علیہ السلام سے پہلے کتنے رسول آئے تھے سب سے پہلے تھے نوح علیہ السلام تو پھر رسولوں کون سے رسولوں کو جھٹلایا بھی کیونکہ کسی ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ رسول کو جھٹلانا کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ذاتی دوشنی ہے کوئی رسول کو جھٹلانے کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہ دعوت ایسی لے کر رہے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے جو ان کے شرک بدت کو ختم کرتی ہے تو یہ دعوت ساری رسولوں کی یہ دعوت ہے سمجھے نا اس لیے اللہ کے ہاں کسی ایک رسول کو جھٹلانا سبھی کو جھٹانا ہے تو مومن کون ہے جو سارے رسولوں کو مانتے ہیں سبھی پر امال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ہم نے سنا اور اطاعت کی جو تیرا حکم ہے جو تیرا فرمان ہے جو تو نے کہہ دیا ہم سنتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں یہ دو لفظ ہے اگر سے لفظ تو کہنے کو بڑے آسان سے ہے لیکن اس کے اندر مانا بہت لمبا ہے سمینا کے اندر کیا ہے سننا سننے کے معنی سیکھنا جاننا معلوم کرنا کہ اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین کس لیے ہے تاکہ ہم اس دین پر چلیں اب کیسے چلیں گے جب ہم کو پتا ہوگا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرد ہے کیا فرد نہیں ہے اللہ نے کس چیز کا حکم دیا کس چیز سے روکا ہے جب ہم کو پتا ہوگا تو چلیں گے نا تو سمینا کا لفظ جو ہے وہ صرف خالی کانوں سے سننے کا نہیں ہے وہ سیکھنا جاننا معلوم کرنا کہ اللہ کا دین کیا ہے تو سمینا کے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے کا معنی ہے اور خصوصاً اس حد تک دین کو سیکھنا جس سے آپ کا تعلق واسطہ ہے پانچوں نمازیں فرد ہیں پتا ہونا چاہیے کہ سنن طریقہ کیا ہے نماز کا رمضان کے روزے رکھنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روزے رکھنے میں اللہ کے اس کے رسول کے احکامات ہیں آپ حج کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حج کیسے کرنا ہے سمجھے نا دنیا کے معاملات میں بلکہ اس سے پہلے ہم کہیں کہ عقیدہ کی بات توحید کی بات کہ توحید کیا ہوتی ہے شرک کیا ہوتا ہے پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیسے توحید پر چل سکتے ہیں اللہ کے ہم پر کیا حق ہیں ہم کو اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے جب ان چیز کو پتا ہوگا تو چلیں گے نا اسی طرح دنیا کے معاملات میں کاروبار بزنس کرتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں خاص طور پر جو آپ کا بزنس ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں یعنی فرض کہیں ایک آدمی سونے چاندی کا کام کر رہا ہے اس کا کاروبار کر رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کاروبار میں شریع طور پر قرآن و حدیث کے کیا رولز ہیں کیا قائد و دعوت ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو کہنے کا مقصد کہ سمیعنا کے اندر دین کا علم حاصل کیا معلوم ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پر عمل کرنا اس کی اطاعت کرنا اس کو قبول کرنا یہ مسلمان مومن کون ہوتے ہیں ایمان بھی لیا ہے اللہ کا دین سیکھ بھی لیا اللہ کی اطاعت بھی کر لی عبادت بھی کر لی پھر بھی اللہ سے بخش مانتے ہیں یہ نہیں بھی میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے ایمان لیا ہے ہر چیز پر ہر چیز مان لی اللہ نے جو حکم دیا کر لیا بڑا دین سیکھ لیا نہیں سالہ کچھ کرنے کے بعد بھی احساس ہے کہ پھر بھی ابھی کمی ہے کمزوری ہے کتاہی ہے اللہ کے حق میں پھر بھی کیا کہتے ہیں غفرانک ربانا اے رب تیری بخشش شاہی ہے ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں غفرانک ربانا اور غفران کا لفظ کس سے ہے ہم ویسے اس کا معنی بخشش کا قدرتے ہیں لیکن غفران کا لفظ جو ہے اصل کس سے ہے مغفر سے مغفر کیا ہوتا ہے مغفر وہ آپ جانتے ہوں کہ پرانا دمان میں وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی لوہے کے جس طرح ہیلمٹ ہوتا ہے آج کار ہیلمٹ کی طرح کی ٹوپی ہوتی تھی جو جنگ میں لڑنے والا سواہی اس کو پہنتا تھا سر پر اور یہ کار اس میں ڈھکے ہوتے تھے لوہے کے اندر اس کو بولتے ہیں مغفر اب یہ مغفر کیا کرتا ہے دو کام کرتا ہے ایک تو آپ کو آپ کے سر کو ڈھکتا ہے جو ٹوپی کا کام آپ اس سے ان ٹوپیوں سے لے رہے ہیں ایک تو یہ کام کرتا ہے کہ سر کو ڈھانکتا ہے اور دوسرا کام کیا کرتا ہے سر کو بچاتا ہے یہ ٹوپیاں آپ کے کچھ نہیں کریں گے سر تو ڈھکا ہوا ہے لیکن بچانے والی نہیں ہے لیکن وہ ٹوپی جو ہے وہ مغفر جو ہے وہ دو کام کرتا تھا ایک تو سر کو ڈھانکتا تھا اور دوسرا سر کو بچاتا تھا تیروں تلواروں سے وار سے تو غفران بھی اسی سے ہے غفران کا لفظ اسی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو چھپاتا بھی ہے لوگ کے سامنے نہیں لاتا کہ اس لئے یہ کیا ہے اور یہ بھی اللہ کا بندوں پر فضل ہے اس کا انام ہے کہ گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چھپائے رکھتا ہے دھاکے رکھتا ہے اور دوسرا اس گناہ سے بچاتا بھی ہے گناہ سے بچانے کا معنی اس گناہ کی سزا اس کا وبال اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر کے اس گناہ کے وبال سے بچا لیتا ہے اس لئے گناہ سے بچنا گناہ کو چھپانا اس کو کیا نام دے دیئے گیا مغفرت غفران غفران اکر رب بنائے اے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے وَإِلَيْكِ الْمَصِيرِ اور اترے ترے فلوٹنا ہے ہاں قیامت کی بھی اللہ نے یاد دلا دی ساتھ کہ آمال کرو ایک مخلص ہو کر کرو کیونکہ تم جو بھی کرو گے کل قیامت کے در اس کا تم کو سرع ملنے والا ہے اللہ کے بعد پہنچنے والے ہو تو یہ ہے کون یہ ہے ایمان والے آمن الرسول سے لے کر یہاں تک اچھا اس آیت کے اندر ایک اور چیزہ ہم کو ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے اللہ ماتے آمن الرسول مَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ رسول بھی ایمان لے آیا اور ان کے ساتھ کون ایمان لے مومن آپ کے وقت میں کون مومن تھے صحابہ کل سبھی ایمان لے آئے اس میں صحابہ کا کیا بیان ہو رہا ہے ان کا ایمان ان کا تقوی ان کی نیکی اللہ ان کی ان کی صداقت بیان کر رہا ہے کہ وہ سچے مومن تھے اور جو پھر ان صحابہ کے بارے میں کو تانو تشریح کرتا ہے وہ کیا ہے ہاں وہ اللہ کی اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں یہ بیمن کہتا ہے کہ نہیں مومن نہیں تھے مرتد تھے ناؤد باللہ اللہ کی اس فرمان کو جھٹلاتا ہے اور جو قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ کیا ہے وہ کافر ہیں دبارہ دیکھئے اچھاہت کو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے او تخفوہ یا اس کو چھپائے رکھو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا پکڑ کرے گا فَيَغْفِرُ لِمِيَّ شَاعَ پس جسے چاہے بخشتے معاف کر دے وَيُعَذِبُ مِيَّ شَاعَ اور جسے چاہے عذاب دے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَاعٍ قَدِير اور رطل حجیل پر قادر ہے آمَنَ رَسُولُ اِمَانُ لَاِي رَسُولِ كَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ جو نازل ہوا آپ کی طرف مِن ربی ہی آپ کے رب کی طرف سے وَالْمُمِنُونَ اور مُومن بھی ایمان لائے كُلُن سَبِي آمَنَ ایمان لائے بِاللَّهِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِ اس کے فشتوں پر وَقُوتُبِهِ اس کے کتابوں پر وَرُسُولِ اس کے رسولوں پر لَا نُفَرْدْ رِقُونَ نہیں ہم فرق کرتے نہیں تفریق کرتے بین آہدین کسی کے درمیان بھی مِن رُسُولِ ہی اس کے رسولوں میں سے وَقَالُوا کہتے ہیں سَمِعَنَا ہم نے سُنَا وَعَطَعَنَا اور اطَعَاد کی وَفَرَانَكَ رَبَّنَا اے رب تیری بخشش چاہیے وَعَلَيْكَ المصیر اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے اس آیت کے اور غلی آیت کی اس کی فضیرت آج ہم بیان نہیں کرسکے انشاءال آگر درست میں دون آیتوں کی فضیرت بیان کریں گے کہ سورة بقرہ کی آخری دون آیتیں جو ہیں آیت نمبر دو سو پچاسی اور چھاسی بعد والی آیت ان دونوں آیتوں کی کیا فضیرت ہے کیا ان کی عدمت ہے مارک اللہ فیقم